سیاست نامہ کے اس نئے اپیسوڈ میں آپ کا خیر مقدم ہے یہ داغ داغ اجالہ یہ شب غزیدہ سہر وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو نہیں یہ وہ سہر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی اگلے دس بارہ دنوں میں ہندوستان میں ایک نئی حکومت بن چکی ہوگی اس حکومت کا سب سے پہلا اور بڑا چیلنج ایران اور امریکہ کا جو کانفلکٹ ہے وہ ہوگا انڈیا اس میں ڈائریکٹ اس کانفلکٹ کا حصہ اس طرح ہو گیا ہے کہ انڈیا ایران کے تیل کا خریدار ہے جبکہ امریکہ یہ چاہتا ہے بلکہ امریکہ نے پابندی لگا دی ہے کہ اب ایران سے ہم لوگ تیل نہیں خرید سکیں گے دس پرسنٹ سپلائی کا سوال ہے ہندوستان کے اور صرف تیل کی خریداری کا سوال نہیں ہے بلکہ ایران سے ہمارا ریلیشن صدیوں پرانا ہے اس کے علاوہ ہمارے دوسرے ایکانومک انٹریس بھی ایران سے جڑے ہوئے ہیں تو ہم اچانک سے ایران کو نظرانداز نہیں کر سکتے ہیں جبکہ امریکہ ایک بڑی طاقت ہے اور اس سے بھی ہمارا ایکانومک انٹریس اور پولٹیکل انٹریس جڑا ہوا ہے تو ہم امریکہ کو بھی ناراض نہیں کر سکتے ہیں اس کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں تو جو بھی سرکار بنے گی اس کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا یہ جو کانفلکٹ ہے ایران اور امریکہ کا یہ ہے تو بہت پرانا امریکہ چاہتا ہے کہ ایران اپنا نکلئر پروگرام ختم کر دے ایران بار بار یہ کہتا رہا ہے کہ اس کا یہ نکلئر پروگرام پیس فل پرپرسس کے لیے ہے اس کا بم بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور امریکن انٹیلیجنس ایجنسی اور باقی دنیا کی ایجنسیز کی یہ ریپورٹ بھی ہے کہ ایران نکلئر باوم بنانے سے کوسوں دور ہے اس کے باوجود ایران کی اوپر پریشر ڈالا جاتا رہا یہاں تک کہ دو ہزار پندرہ میں ایران نے مجبور ہو کر امریکہ اور سیکیورٹی کاؤنسل کے جو باقی چار میمبر ہیں فرانس بریٹین رشا اور چائنہ اور ساتھ میں جرمنی کے ساتھ یعنی فائیو پلس ون کے ساتھ ایران نے ایک پیکٹ کیا جس کے تحت اس نے اپنا نکلئر پروگرام بند کر دیا مگر امریکہ اس سے مطمئن نہیں رہا امریکہ اس وقت جب یہ پیکٹ سائن ہوا تو برک اوباما امریکہ کے پریزنٹ تھے لیکن ڈونال ٹرم اس ایگریمنٹ سے سیٹسفائیڈ نہیں تھے انہوں نے کہا کہ جب وہ پریزنٹ بنیں گے تو اس کو ختم کر دیں گا اور ایسا ہی انہوں نے کیا پچھلے سال انہوں نے وہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیا باقی جو چار سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبرز ہیں اور جرمنی وہ ابھی تک اس ایگریمنٹ پر قائم ہیں امریکہ نے اپنے کو اس سے الگ کر لیا اور پھر سے ایران کے اوپر سینکشنز لگا دیا اور پوری دنیا سے ہی کہا کہ وہ ایران کے ساتھ ڈیلنگز بند کر دیں یہ کوئی سیکیورٹی کاؤنسل کا فیصلہ تو ہے نہیں کہ سب لوگ ماننے کے لئے مجبور ہوں امریکہ کا ہے انڈیا کے بھی یہ پالیسی ہے کہ کوئی یونیلیٹرل ڈیسیشن کوئی لے تو اس کو ہم نہیں فالو کریں گے اس کے باوجود امریکہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ اپنی منمانی کروا لیتا ہے تو پچھلے سال جب اس نے اپنے آپ کو اس ایگریمنٹ سے الگ کیا تو اس نے چھے مہینے کا وقت دیا ایران کے جو ٹریٹ پارٹنرز تھے ان کو پھر اس میں چھے مہینے مزید ٹائم اور بڑھا کر دیا وہ ابھی اس دو مئی کو وہ ٹائم کو بھی ختم ہو گیا اور اب امریکہ نے یہ کہا ہے کہ جو کوئی بھی ایران سے کوئی بزنس کرے گا اور ان کمپنیز کو پر وہ سینکشن لگا دیں گے تو امریکہ کی یہ پابندی اس کا اثر انڈیا پر پڑھ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ابھی اسی ہفتے ایران کے جو فورن منسٹر ہیں جعوید ذریف وہ ہندوستان آئے ہوئے تھے یہ اس سال ان کا دوسرا دورہ تھا یہاں وہ سوشمہ سوراج سے ملے اور دوسرے لوگوں سے ملے تو سوشمہ سوراج نے ان سے یہ کہا کہ اب اگلے دس بارہ دنوں میں ایک نئی سرکار بننے جا رہی ہے تو اب یہ فیصلہ اس کے لیے ہم چھوڑ رہے ہیں کہ کیا وہ فیصلہ لیتی ہے لیکن اور یہ فیصلہ جو ہے انڈیا اس کا جو اپنا بزنس انٹریس ہے جو ایکانومی انٹریس ہے جو پورٹیکل انٹریس ہے اور اس سب سے بڑھ کر کے جو انرجی سیکیورٹی یعنی تیل کی جو مسلطل سپلائی ہے چونکہ ایران کے تیل پر ہماری بہت ساری اوائل ریفائنریز ڈیپینڈنٹ ہے پھر ایران سے جن ٹرمز پر ہم کو تیل ملتا ہے وہ ٹرمز بہت اچھے ہیں تو انڈیا کے لیے اچانک سے اس کو بند کر دینا آسان نہیں ہوگا تو سوشمہ سوراج نے جعوی ضریف سے یہ کہا ہے کہ جو اگلی سرکار بن کے آئے گی وہ یہ فیصلہ کرے گی یہ جو کانفلکٹ ہے یہ ہے تو ایران اور امریکہ کے بیچ کا لیکن اس میں ایک تیسری پارٹی بھی ہے اور وہ ہے گلف کنٹریز کے جو گلف منارکیز ہیں خاص طور پر سعودی عرب اور یو اے ای یہ کافی اس میں ایکٹیو ہے اور انڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا کا رشتہ ایران کے ساتھ بھی بہت ہسٹوریکل ہے اس کے اپنے وزنس انٹرسٹ ہیں اسی طرح سے سعودی عرب کے ساتھ انڈیا کا رشتہ پورے تمام عرب ورلڈ کے ساتھ بلکہ پری اسلامی ہے یعنی جب اسلام کے نزول سے پہلے کا رشتہ ہے پھر سعودی عرب اور دوسرے جو گلف کنٹریز ہیں یو اے ای وغیرہ اس میں تقریباً ستر لاکھ ہندوستانی وہاں پر اپنی روزی روٹی کم آ رہے ہیں تو انڈیا کو بیلنس کرنا ہے پھر امریکہ ایک بڑی طاقت ہے تو اس کو بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں ایک دوسرا معاملہ یہ آ گیا ہے کہ انڈیا نے ایران میں ایک سی پورٹ بنایا ہے یہ بلکہ دنیا میں ہندوستان سے باہر یہ پہلا بڑا سی پورٹ ہے جو انڈیا نے بنایا ہے کسی جگہ پر وہ ایران میں چاہ بہار نام ہے اس کا اور ابھی دو مہینہ پہلے ہی یہ اپریشنل ہوا ہے ابھی پہلی کھیپ اس چاہ بہار پورٹ کے دریئے سے افغانستان پہنچی ہے اور اس چاہ بہار ائرپورٹ کی اہمیت یہ ہے چاہ بہار سی پورٹ کی اہمیت ہندوستان کے لیے یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے نہ صرف افغانستان اور ایران بلکہ سنٹرل ایشیا کی جو چھے کنٹریز ہیں ان تک انڈیا کا ڈائریکٹ ایکسس ہو رہا ہے اس کے ذریعے سے ورنہ کوئی لینڈ روٹ ہمارے پاس نہیں تھا وہاں تک پہنچنے کے لیے تو انڈیا کا جو اسٹرٹیجیک بزنس انٹریسٹ ہے وہ اس چاہ بہار سے جڑا ہوا ہے امریکہ نے چاہ بہار کو اس سینکشن سے ایکزمٹ رکھا ہے اس کے باوجود اگر گلف وارٹرز میں کوئی کرائسس ہوا چونکہ امریکن وارشپس اور ان کے جو جنگی تیارے ہیں یہ سب گلف وارٹرز پہ پہنچ چکے ہیں امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتا ہے ایران بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن امریکہ یہ وارننگ بھی دے رہا ہے کہ اگر ہمارے انٹریسٹ کو کوئی نقصان پہنچایا ہے ایران نے تو ہم جواب دیں گے اب یہ انٹریسٹ بڑی عجیب سی چیز ہے انٹریسٹ سے کیا مراد ہے سعودی عرب امریکہ کا لائی ہے یو ای امریکہ کا لائی ہے ادرائیل امریکہ کا لائی ہے ان سب کو اگر کوئی نقصان پہنچایا ہے ایران نے تو امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پھر جواب دیں گے اور جواب کا مطلب کیا ہوتا ہے جب امریکن وارشپس وہاں پر موجود ہیں ایران نے جواباً یہ کہا ہے کہ اگر امریکہ نے ایسی کوئی حرکت کی تو ہم اسٹریٹ آف ہرموز یعنی وہ ایک چھوٹی سی پٹی ہے گلف آف اومان اور پرشن گلف کے بیچ میں جہاں سے کہ وائل ٹینکرز گزرتے ہیں دنیا کا بیس پرسنٹ تیل اس راستے سے گزرتا ہے ایران نے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی حرکت ہوئی تو وہ اسٹریٹ آف ہرموز کو بند کر دے گا تو ایک بہت بڑی ٹینشن کریئیٹ ہو چکی ہے اور اسی ٹینشن کے بیچ میں ایک دو خبریسی آگئی ہے جس سے کہ ٹینشن اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور وہ بات طرح تھا تشویشناک ہے اس ریجن کے تمام کنٹریز کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے بھی اور وہ یہ ہے کہ یوئی کا ایک ایمیرٹ ہے فجائرہ اس کے پاس چار وائل ٹینکرز پر ایک دھمکہ ہوئی یہ مسٹری ہے کہ کس نے دھمکہ کیا اسے کہ کسی نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کیا امریکہ یہ الزام لگا رہا ہے کہ ایران نے یہ دھمکہ کیا ہے اور ایران یہ الزام لگا رہا ہے کہ یہ امریکہ نے ان ٹینکرز پر یہ سمجھ کر کے حملہ کیا کہ وہ ایرانی ٹینکرز تھے ابھی یہ خبر آ ہی رہی تھی کہ ایک دوسری خبر آ گئی سعودی عرب سے کہ وہاں آرام کو جو ان کی تیل کی سب سے بڑی کمپنی ہے اس کے دو اسٹیشنز میں پر اٹیک ہوا ہے ڈرون سے اٹیک ہوا ہے اور اس کی ذمہ داری ہوتی ملیشیاں نہ قبول کیا یہ ہوتی ملیشیاں یمن کے لوگ ہیں یمن اور سعودی عرب میں پچھلے کئی سالوں سے جنگ چل رہی ہے ہوتی ملیشیاں کو ایران کا سپورٹ حاصل ہے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ایران نہیں کروایا ہوگا حالانکہ سعودی عرب کی طرف سے یہ الزام آیا ہے بلکہ ایک سعودی اخبار نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران کے خلاف ائر سٹرائک کیا جانا چاہیے تو جنگ کا ایک پورا محول بن چکا ہے جنگ کسی کے بھی حق میں نہیں ہوتی ہے خاص طور پر جب جہاں تیل کا معاملہ ہے تو اس کا جو اثر پڑے گا پوری دنیا پر پڑنے والا اس کا اثر ہندوستان پر بھی پڑے گا ہندوستان کی پیٹرولیم اور نیچول گیس کی جو منسٹری ہے اس نے انڈیا کی وائل ریفائنریز کو یقین دلایا ہے کہ تیل کا جو سپلائی ہے وہ باقی رہے گا اس پر کہیں سے کوئی چینج نہیں آئے گا اور ایران سے اب تیل رہی لیا جا سکتا ہے تو آلٹرنیٹیو آرینجمنٹ کیا جا رہا ہے دوسری کنٹریز سے دوسرے دریوں سے تیل حاصل کرنے کی کوئش ہو رہی ہے یہ بات صحیح ہے ٹھیک ہے دوسری جگہوں سے مل جائے گا لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دوسری کنٹریز سے یا دوسرے سورسے سے جس طرح سے بھی حاصل کیا جائے گا تیل کیا تیل انہی ٹرمز پر حاصل ہوگا جن ٹرمز پر جن ایزی ٹرمز پر ایران سے مل رہا تھا ایسا شاید ممکن نہیں ہوگا زیادہ پیسہ خرچ کرنا پڑے گا تیل حاصل کرنے کے لئے زیادہ پیسہ خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پروڈکشن کاؤسٹ ہے پیٹرول کا اور دوسرے پیٹرول پروڈکٹس کا وہ بڑھ جائے گا ظاہر ہے جو آل ریفائنریز ہیں وہ یہ خرچ ان کو زیادہ خرچ کرنا پڑے گا تو وہ یہ خرچ کہاں سے وصول کریں گے وہ یہ خرچ ڈالیں گی عام جنتہ کے اوپر اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیٹرول مہنگا ہوگا اور جب پیٹرول مہنگا ہوگا تو مہنگائی میں اور بھی اضافہ ہوگا تو یہ ایک ایسی سیچویشن ہے جس سے کہ نئی آنے والی سرکار کو جوجنا پڑے گا